موسیقی ہونے والی امباد کی کول تیدان ایک ہزار نو سو چوالیس تک پہنچ چکی ہے منسپل کمیٹی پانپور کے چیئرمن ملک محمد یاکوب نے آج خان کا باغ پانپور کا دورہ کر کے لوگوں کو پیش آ رہی مشکلات کا جائزہ لیا علاقے کے مختلف وفود نے چیئرمن کو اپنی مشکلات سے آگا کرائیا جبکہ ملک محمد یاکوب نے ان کے جائز مطالبات کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرانے کی یقین دہانی کرائی میں آج اس وقت خان کا باغ جو ہمارا ایک نواد نوبر ناؤ ہے یہاں سے اپس میں آئی تھی تو ان کے ساتھ میں ہمرا میں یہاں آیا ہوں میرے ساتھ میرے سیکٹری منسپلٹی بشیر صاحب ہیں اور بھی ڈار صاحب بھی ہیں اور بھی کئی آفسورت میرے ساتھ میں ہیں اور یہاں جو مشکلات ہیں تو ان سے انہوں نے مجھے آگاہ کیا یہاں کے لوگوں نے اور ان کو یقین دلایا ہے کہ جتنے بھی پریشانی آپ کے انشاءاللہ وہ حل کریں گے اور بڑا مسئلہ ان کا تھا وہ بھیجلی کا کچھ مسئلہ تھا یہاں پہ میں نے اے ڈابلی صاحب کو بلایا وہ بھی آ رہے ہیں میرے پاس کئی افسوروں کو بھی میں نے ہدایت دی ہے موقع پہ کہ یہ جتنے ان کے مسائل ہیں چاہے وہ روڈ کے بارے میں ہیں پانی کے بارے میں ہیں بھیلی کے بارے میں ہیں انشاءاللہ یہ موقع پر حل کر دیئے ہم نے بارہ ملہ میں آج دو الگ الگ حدزات میں دو مکانات کو نقصان پہنچنے کے ساتھ ساتھ فائر سرویسز کا ایک ملازم بھی زخمی ہو گیا اطلاعات کے مطابق ایک مکان میں لگی آپ کو بجانے جا رہی فائر سرویسز کی گاڑی ڈرائیور کے کابو سے باہر ہو کر اُلڑ گئی جس کی وجہ سے اس کا ڈرائیور زخمی ہو گیا جسے علاج و معلجی گرد سے اسطال منتقل کیا گیا ہے جبکہ دوسری رہائشی مکان کو نقصان حادثہ پیش آنے کی وجہ سے ہوا ہے زخمی ڈرائیور کی پہچان رفی آباد کے رجندر سنگھ کے بطور ہوئی ہے کل اترا کھڑ میں پیش آئے دلدوز حادثے میں کشمیر سے تعلق رکھنے والا ایک انجینئر بھی لا پتہ بتایا جا رہا ہے بشارت احمد زرگر نامی انجینئر کا تعلق سرنگر کے سورہ سے ہے جبکہ مذکورہ انجینئر کا فون بھی سوچ آف آ رہا ہے واضح رہے کل اترا کھڑ میں پیش آئے حادثے میں ایک سو اسی سے زائد افراد کے لا پتہ ہونے کی خبر ہے لا پتہ کشمیری انجینئر کے افراد خانہ نے جمع کشمیر کے انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ ان کے لخت جگر کو ڈونڈنے میں ہماری مدد کی جائے سوپر پولیس نے آج جیب کتروں کے ایک گروہ کو بے نکاب کر کے ان کو گرفتار کر لیا ہے پولیس کو کئی بار ایسی اطلاعات موصل ہو رہی تھی کہ علاقے میں جیب کتروں نے لوگوں کا جینا مشکل کر دیا ہے جو آئے روز گریب عوام کو لوٹ کر ان کی مشکلات میں اضافہ کر رہے تھے پولیس نے حرکت میں آ کر دو افراد کو گرفتار کر کے ان کے خلاف کیس درج کر لیا ہے جبکہ دونوں افراد نے پولیس کے سامنے ایک بار جرم بھی کر لیا ہے عوامی حلقوں میں پولیس کے اس اقدام کی کافی سرانہ کی گئی ہے کل شام کو اڑی کے سلطان کنڈی علاقے میں آگ کی ایک واردات میں پانچ افراد جلز گئے پچیس سالہ سجاد احمد اس حادثے میں بری طرح جلز گیا جسے سرنگر کے ایسی ویچس ازپتال منتقل کیا گیا جہاں آج بعد دوپہر سجاد احمد نے زخموں کی انتاب نلاتے ہوئے دم توڑ دیا جبکہ دیگر تین افراد کا اسپتال میں علاج جاری ہیں اور ان کی حالت مستحکم بتائی جا رہی ہے بڑگام میں آج پولیس اور فوج نے ایک مشترکہ کاروائی کے دوران ایک سرکاری ملازم اور اس کے دو رشتہ داروں کو ایک زنگ آلودہ پسٹل اور زنگ آلودہ ایکے فورٹی سیون کے میکزن سمیت گریفتار کر لیا ہے اس حوالے سے مزید تفصیلات کا انتظار ہے خریو پولیس کی جانب سے آج منڈک پال خریو میں چار جواریوں کو رنگے ہاتھوں گریفتار کر لیا گیا ہے پولیس نے دعو پر لگائی گئی اٹھارہ ہزار ایک سو بیس کی رقم ضبط کر کے گریفتار کیے گئی جواریوں خلاف پولیس اسٹیشن خریو میں کیس درج کر لیا ہے عوامی حلقوں میں پولیس کے اس اقدام کی کافی سرادہ کی گئی ہے یہ تھی آج دنبر کی اہم خبریں ملتے ہیں کل پھر نئے خبروں کے ساتھ تب تک آپ کا اور ہمارا اللہ نگہبان